اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے پولاریزیشن پولاریزیشن جو ہے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ویوز جو ہم نے ٹرانسورز ویو اور لانگی چوٹنل ویوز دیکھی تھی وہ کون کون سے پراسس جو ہے وہ پرفارم کرتی ہیں تو ویو کا جو پراسس ہے جو ٹرانسورز ویو اور لانگی چوٹنل ویو دونوں پرفارم کرتی ہیں وہ ہیں انٹرفیرنس اور پھر ڈائی فریکشن اور اس کے بعد رفلیکشن اور اس کے بعد رفریکشن تو یہ ہمارے پاس جو چار پراسس ہیں یہ لانگی چوٹنل ویوز اور ٹرانسورز ویوز دونوں پرفارم کرتی ہیں اب جو ٹرانسورز ویو کی ایک اور کریکٹرسٹک ٹرانسورز ویو ایک ایک نیا جو ان چار پراسس سے الگ پراسس جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے وہ ہے پولارائزیشن اب پولارائزیشن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ کیا ہوتی ہے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ ویو نیچر ہے اور لائٹ کی ویو نیچر جو ہے وہ پولارائزیشن پرفارم کروائے گی اب لائٹ کی ویو نیچر جو ہے یہ ہمیں پروف کر کے دی تھی یونگس ڈبل سلٹ یونگس ڈبل سلٹ ایکسپریمنٹ سے ہم نے لائٹ کی ویو نیچر جو ہے وہ کیلکولیٹ کی تھی اچھا اب لائٹ کیا ہے لائٹ ہے الیکٹرو مگنیٹک ویو اور لائٹ الیکٹرو مگنیٹک ویو ہے اور الیکٹرو مگنیٹک ویو جو ہے الیکٹرو مگنیٹک ویو ٹریول کرتی ہے ویڈ سپیڈ آف لائٹ اور الیکٹرو مگنیٹک ویو میں ہم دیکھتے ہیں ایک الیکٹرک فیل کا پارٹ ہے اور ایک مگنیٹک فیل کا پارٹ ہے اب الیکٹرو مگنیٹک ویوز کیسے بنتی ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویوز بنتی ہیں آسیلیشنز آسیلیشنز آف ایٹم سے جب ایٹم آسیلیٹ کرے گا یہ چارج آسیلیٹ کرے گا چارج آسیلیٹ کرے گا تو الیکٹرو مگنیٹک ویوز بنتی ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویوز جو ہے اس کا اگر ہم گرافیکل ریپریزنٹیشن بنائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹس پوز ہم ایک تھری ڈی پکچر بنانے جا رہے ہیں یہ آپ کا زیڈ ایکسس ہے اس کو آپ بول دو کہ یہ ایکس ایکسس ہے اور یہ آپ کا وای ایکسس ہے اور یہاں پہ ایک چارج ہے اور یہ چارج آسیلیٹ کر رہا ہے اب جب چارج آسیلیٹ کرے گا تو چارج کی آسیلیشن سے ہمیں ملے گا الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ اور یہ ہمارے پاس جو ورٹیکل پلین میں آسیلیشن ہو رہی ہیں ورٹیکل پلین میں آسیلیشن ہیں الیکٹرک فیلڈ کی اور الیکٹرک فیلڈ جو ہے یہ اس طریقے سے آسیلیٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے جس طریقے سے ایک رسی کو جرگ دیں تو اس رسی کے اندر ٹرانسورس ویو جنریٹ ہوں گی اور اس کے بلکل پرپینڈیگولر جس طرح زمین کے اوپر سام چال رہا ہوتا ہے اس طریقے سے اس الیکٹرک فیلڈ کے اوپر ایک پرپینڈیگولر فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں مگنیٹک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر پرپینڈیگولر لی ٹرائبل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے الیکٹرک فیلڈ کا پارٹ بنا دیا اب ہم بناتے ہیں اس کا مگنیٹک فیلڈ کا پارٹ جو کہ بلکل اس کے اوپر ایسے جا رہا ہوگا پرپینڈیگولر لی اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر لیتے ہیں یہ آپ کا مگنیٹک فیلڈ اب یہ جو الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ ہے یہ بنائے گی لائٹ اور الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نائنٹی ڈگری کا انگل بناتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس مگنیٹک فیلڈ ہے یہ مگنیٹک فیلڈ کا پارٹ اور الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ اس کے بلکل پرپینڈیگولر لی جو ہے وہ ٹریول کرے گی اب یہاں پہ ایک پلین ڈیزائن کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو پلین ہے جس میں چارج آسیلیٹ کر رہا ہے یہ آپ کہہ لو کہ یہ ایک پلین ہے اور یہ پلین کون سا ہے یہ ہے ایکس اور وائی پلین اس ایکس وائی پلین کے اندر ایک چارج جو ہے وہ آسیلیٹ کر رہا ہے اور یہ ورٹیکل ڈائریکشن میں آسیلیٹ کر رہا ہے اب ہمارے پاس جو چارج آسیلیٹ کرتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس ان نمبر آف چارج آسیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایک چارج اس طریقے سے آسیلیٹ کر رہا ہے تو اس کی ویو کی پروپوگیشن اس طرف جا رہی ہوگی اور اگر ایک چارج اس طرح سے آسیلیٹ کر ہے اس کے بعد اس طرح سے بھی آسیلیٹ کرے گا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چارج اس ڈائریکشن میں آسیلیٹ کر گیا ہے تو اس کی ہم نے یہ ایک ویو بنا لی اور زیڈ کیا ہے یہ ہے پروپوگیشن آف ویو زیڈ ایکسس میں ویو یہ ڈائریکشن آف ویو ہے ویو زیڈ ایکسس میں جو ہے وہ ٹریول کر کے جا رہی ہے اور یہ چارج اس طرح سے آسیلیٹ کر رہا ہے اگر چارج جو ہے وہ اس طرح سے آسیلیٹ کر رہے تو آپ کے پاس پھر اس طرح پلین بنے گا اور پھر اس کے بالکل ایسے پرپینڈگولر پلین بن رہا ہوگا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو چارج آسیلیٹ کرے وہ اس طرح آسیلیٹ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چارج آسیلیٹ کرے اس طریقے سے اب یہ جو چارج کی آسیلیشن ہم دیکھتے ہیں چارج کی آسیلیشن کو ہم جو بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں الیکٹرک فیلڈ ویکٹر سے الیکٹرک فیلڈ ویکٹر یا آپ اس کو کہہ لو کہ یہ آپ کے پاس ہے لائٹ ویکٹر ای کیا ہوگا ای ہے لائٹ ویکٹر جب بھی ہم لائٹ کو ریپریزنٹ کریں گے تو ہم الیکٹرک فیلڈ کو بسیلی ریپریزنٹ کریں گے تو یہ آپ کا لائٹ ویکٹر جو ہے وہ ٹریول کرے گا تو اب آپ کے پاس یہ جو لائٹ جا رہی ہے یہ جو لائٹ ہے ہمارے پاس یہ جو کہ آسیلیشن آف چارجز کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے یہ آسیلیشن آف چارجز کی وجہ سے جو لائٹ ہے اس کے پلین بننے ہیں اس نے پلین کے اندر جو ہے وہ موف کرنا ہے اب ہمارے پاس اگر یہ ایک پلین ہے اور اس پلین کے اندر بہت سارے ایٹم آسیلیٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اندر تو یہ جو ہمارے پاس لائٹ بنے گی یہ جو لائٹ جا رہی ہے اس کو ہم اس ویکٹر سے ریپرزنٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس ورٹیکلی ڈائریکشن میں آسیلیشن ہو رہی ہے تو اب یہ جو ورٹیکل ڈائریکشن میں اور ہوریزنٹل اور کسی انگل کے اوپر جو آسیلیشن ہو رہی ہے یہ جو ویو کے ویکٹر ہوں گے یہ جو لائٹ کے ویکٹر ہوں گے یہ جو لائٹ کے ویکٹر جن کو ہم الیکٹرک فیل کے ساتھ ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ جو آپ کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اس کو ہم پولتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس لائٹ بنی ہے یہ ان پولارائزڈ ہے ان پولارائزڈ لائٹ کی ریپریزنٹیشن ہم نے یہ بنا دی اچھا اب اب دیکھو کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ایک ویکٹر جو ہے وہ ہمارا ورٹیکل ڈائریکشن میں ہے اور ایک ویکٹر جو ہے یہ ہمارا ہاریزنٹل ڈائریکشن میں ہے ایک کسی انگل پہ ہے اب یہ جو ہم پلین بنا رہے ہیں ان پلین کو اگر ہم صرف دو ہی ڈائریکشن سے ریپریزنٹ کرنا چاہیں تو دو ڈائریکشن سے بھی ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کا یہ جو ویکٹر جا رہا ہے یہ جو آپ کا ویکٹر جا رہا ہے جو کہ کہ کسی انگل ٹھیٹہ پہ ہے اس ویکٹر کے کمپوننٹس بنا لیں اگر آپ کے پاس یہ ویکٹر کے کمپوننٹ آگے ایک کمپوننٹ آئے گا ہاریزنٹل ڈائریکشن میں اور ایک کمپوننٹ آئے گا ورٹیکل ڈائریکشن میں اب اگر یہ آپ کا الیکٹر Когда hour ایس ہو جائے گا اور یہ ورٹیکل کمپوننٹ کیا ہوجائے گا ای وای اور یہ جو آپ کا ورٹیکل پلین جا رہا ہے یہ جو ورٹیکل پلین ہے اس پلین کے اندر آپ یہ والا پلین ایڈ کر لو یا یہ الیکٹرک فیلڈ کا کمپونٹ ایڈ کریں پلین نہیں کمپونٹ آپ ایڈ کرو اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر اور جو اس طرف جا رہی ہے الیکٹرک فیلڈ اس کے بھی اگر ہم پارٹس بنائیں تو ورٹیکل پارٹ کیا بنے گا تو اس ای وائے کو آپ یہاں پہ لگا دو تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس سارے کے سارے کمپونٹس کا ریزلٹڈ بن جائے گا اور وہ پازیٹیو وائے ایکسز کی طرف چلا جائے گا اور یہ جو آپ کے پاس ہوریزنٹل ڈائریکشن میں پارٹ ہے الیکٹرک فیلڈ کا اس ڈائریکشن میں ای ایکس کو ایڈ کر دو تو اگر آپ کے پاس یہ ای ہے تو یہ کیا بن جائے گا ای ایکس اور اگر آپ کے پاس یہ ای ہے تو یہ پارٹ کیا بنے گا یہ بنے گا ای ایکس تو اس ای ایکس کو اس کے ساتھ ملا دو یہ اگر آپ کے پاس ای ہے تو اس کے ڈیریکشن میں ای ایکس ایک کمپوننٹ اور ایڈ کر دو اسی طریقے سے آپ کیا کریں کہ یہ جو کمپوننٹ ہے یہ جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے اس ورٹیکل کمپوننٹ کو بھی ایڈ کر لیں اور اس کا وائی کمپوننٹ جو ہے وہ نیچے ایڈ ہو جائے گا اس طریقے سے ہم کیا کریں گے رائٹ سائیڈ والے کو بھی ایڈ کر لیں گے تو یہ جو ہمارے پاس ان پولارائز لائٹ ہے اس انپولارائز لائٹ کو ہم ایک پلین کے اندر جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس انپولارائز لائٹ ہوگی اس کا جو ہم ریزلٹنٹ بنا لیں گے اس انپولارائز لائٹ کا جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ آیا ایک ہمیں ملے گا ورٹیکل پارٹ اور ایک ہمیں ملے گا ہوریزنٹل پارٹ تو اب آپ کے پاس یہ جو ورٹیکل وائبریشن ہو رہی ہے اور یہ جو ہوریزنٹل پلین میں جو وائبریشن ہو رہی ہے یہ بھی آپ کے پاس ان پولارائز لائٹ ہے اب اس ان پولارائز لائٹ کو ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ اگر آؤٹ ورڈ جاری ہے اس طرف یہ پورے کا پورا پلین اس طرف آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ڈاٹ لگا دیتا ہوں تو ڈاٹ کا مطلب کہ ڈائریکشن آف پروپوگیشن جو ہے وہ آؤٹ ورڈ ہے اور اگر اندر کی طرف جارہا ہے تو ہم اس پلین کے ساتھ کراس لگا لیتے ہیں مطلب کہ یہ پورے کا پورا پلین ہے وہ ان سیٹ جا رہا ہے اور یہ کوئی ان پولارائز لائٹ جو ہے وہ ٹریول کر کے جا رہی ہے اچھا جی بچو آج با ہم دیکھیں گے کہ جو لائٹ ہمارے پاس ان پولارائز لائٹ ہے یہ ان پولارائز لائٹ سے ہم پولارائز لائٹ جو ہے وہ کیسے بنائیں گے تو پولارائزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی یا پولارائز لائٹ کیا ہوگی پولارائز لائٹ ہے رسٹرکشن آف پلین ان ون ڈائریکشن یا آپ یہ کہہ لو کہ آسیلیشن آف لائٹ ان ون ڈائریکشن وہ آسیلیشن جو کسی ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ پرفارم ہو رہی ہوں گی جو کسی ایک ڈائریکشن کے اندر ٹریول کر رہی ہوں گی یا ہم اس کو بولتے ہیں رسٹرکشن آف پلین جو ہمارے پاس وائبریشن کے پلین بن رہے ہیں ان کو ہم نے رسٹرکٹ کرنا ہے رسٹرکشن آف پلین ان ون ڈائریکشن اب یہ جو ہمارے پاس ان پولارائز لائٹ ہے اگر ہم اس ان پولارائز لائٹ کو پولارائز بنائیں تو پولارائز بنانے کے لیے ہمیں سپیشل ٹائپ کے مٹیریل چاہیے اور یہ جو سپیشل ٹائپ کے مٹیریل ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ترمیلائن کرسٹل اب یہ جو ترمیلائن کرسٹل ہیں یہ بسیکلی ہیں منرلز یہ ایک سٹون ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ترمیلائن کرسٹل ہے اور اس ترمیلائن کرسٹل کی پراپٹی یہ ہے کہ یہ لائٹ کے کچھ پلین کو پاس ہونے دیتی ہے اور کچھ پلین جو ہے اس کو ابزارب ہونے دیتی ہے کون سے پلین جو ہیں وہ پاس ہوں گے اور کون سے پلین جو ہے وہ ابزارب ہوں گے وہ اب ہم دیکھیں گے تو یہ سپوز ہمارے پاس ایک کیا ہے جی ترمیلائن ترمیلائن کرسٹل تو ترمیلائن کرسٹل کیا ہے یہ ایک سٹون ہے اور ایک منرل کہلو اور اس کے اندر سے لائٹ کو پاس کروانا ہے اب یہ جو ترمیلائن کرسٹل ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں تی ون کا اور اس کا ایک کرسٹلو گرافک ایکسس ہے تو یہ جو پرپینڈیکلر لائن یا یہ جو میں ورٹیکل لائن را کر رہا ہوں یہ ورٹیکل لائن کیا ہے اس ترمیلائن کرسٹل کا کرسٹلو گرافک ایکسس ہے کرسٹلو گرافک ایکسس اور یہ جو ہمارے پاس لائٹ کے پلینز آ رہے ہیں یہ جو لائٹ کے پلینز ہیں ان کو ہم ریپریزنٹ کریں گے اور یہ کون سے انپولارائز لائٹ ہے اور یہ انپولارائز لائٹ کے جو پلین ہیں یا یہ جو اٹامک وائبریشن ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لائٹ بن رہی ہے یہ کس پلین میں ہے وائے ایکسس یہ ورٹیکل ڈائریکشن میں ہم نے ایکس ایکسس لیا ہے اور یہ جو آپ کا آؤٹورڈ ایکسس جو ہے وہ آپ کے پاس ہے تو ایکس اور وائے پلین کے اندر یہ لائٹ ہے اب اس لائٹ کو ہم جو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ورٹیکل لائن سے یعنی کہ ورٹیکل لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ورٹیکل ڈائریکشن میں اٹامک آسیلیشن ہے اور ایک اس ڈائریکشن میں جو آسیلیشن ہو رہی ہیں اس کو ہم ڈارٹ سے شو کرتے ہیں تو جب بھی آپ ڈارٹ اور یہ جو لائن دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ کیسی ہے یہ لائٹ آپ کے پاس ان پولارائز لائٹ ہے تو ان پولارائز لائٹ جو ہے یہ ٹریول کر رہی ہے اب یہ جو ان پولارائز لائٹ ہے اس کے اندر ایک آپ کے پاس یہ والے پلین جا رہے ہیں اور ایک یہ والے پلین جا رہے ہیں اب یہ جو ترمیلائن کرسٹل کا کرسٹلو گرافک ایکسز ہے اس کے پیرالل جو بھی پلین آئے گا یہ ترمی لائن کرسٹل جو ہے اس کو پاس کروا دے گی اور باقی جو ہے اس کو بلا کروا دے گی تو اب آپ کا یہ جو ورٹیکل پلین ہے ورٹیکل پلین جیسے ہی یہ پورا پلین یعنی کہ یہ جو ڈارٹ اور لائن والا جو پلین ہے یہ والے اور یہ والے پلین جب اس میں سے پاس ہوں گے تو اس میں جو ورٹیکل پلین ہے وہ پاس ہو جائے گا اور یہ جو ورٹیکل پلین پاس ہو کے گیا ہے اب یہ جو لائٹ ہے یہ ہے پولارائزڈ پولارائزڈ لائٹ اور اس سے پہلے کیا تھا ان پولارائزڈ لائٹ تو یہ پولارائزیشن ہمیں کب ملی جب ان پولارائزڈ لائٹ یا بہت سارے پلینز یہ پاس ہوئے ہیں ٹرملائن کرسٹل سے اور اس میں آپ دیکھو ایک ہی ڈیریکشن میں آسیلیشن ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پاس ورٹیکل ڈیریکشن میں آسیلیشن ہے یہ جو پرپینڈیکلر آسیلیشن جو ہیں یہ ہمارے پاس نہیں آ رہی اب اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا لائٹ واقعی پولارائز ہوئی ہے تو پھر ایک اور ٹرملائن کرسٹل جو ہے وہ ہم اس کے سامنے رکھیں گے اور یہ جو پولارائز لائٹ جو ہے اس کو پاس کروائیں گے ایک اور ٹرملائن کرسٹل سے آپ یہ کہہ لو کہ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہمیں لائٹ مل رہی ہے کیا یہ پولارائز لائٹ ہے تو کیا کرنا پڑے گا ایک اور ٹرملائن کرسٹل جو ہے وہ رکھیں گے اور یہ جو ہماری سیکنڈ ٹرملائن کرسٹل ہے اس کو ہم نام دے رہتے ہیں ٹی ٹو کا اور یہ جو سیکنڈ ٹرملائن کرسٹل ہے یہ اینالائزر کا کام کرے گی اینالائزر کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ ڈیوائس یہ جو سیکنڈ ٹرملائن کرسٹل ہے یہ چیک کر کے دے گی کہ کیا ہمیں ایک ہی پلین کے اندر وائبریشن جو ہیں وہ مل رہی ہیں یا ایک پلین کے اندر وائبریشن نہیں مل رہی تو یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ ٹرملائن کرسٹل ہے اور یہ میں نے پرپینڈکولر لائن درا کر لی اس زیڈ ایکسس کے اوپر اور یہ پاس کر کے جا رہی ہے ٹرملائن کرسٹل سے اور یہ جو ٹرملائن کرسٹل کا بن گیا کرسٹیلو گرافک ایکسس تو اب آپ کے پاس یہ جو پولارائز لائٹ ہوگی اگر یہ پولارائز لائٹ اگر یہ پولارائز لائٹ یہاں سے پاس ہو گئی اگر یہ پولارائز لائٹ اس پیرلل لائن سے پاس ہو گئی تو یہ آپ کو جو آوٹ پٹ میں لائٹ ملے گی یا ہم جس لائٹ کو دیکھیں گے یہ لائٹ ہوگی پولارائز تو یہ بھی ایک پولارائز لائٹ ہے تو لائٹ کا پلین جو ہے وہ ہمیں کیا ملا ہے یہ پولارائز ملا ہے اب جو ہماری اٹامک وائیبریشن ہو رہی ہے یہ جو ہماری اٹامک وائیبریشن ہو رہی ہے یہ کس پلین کے اندر ہو رہی ہیں ان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میں یہاں سے ایک پلین درا کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک پلین آ گیا اب اس پلین کا جو نام ہے وہ ہے اے بی سی اور ڈی اے بی سی ڈی پلین کے اندر ہمیں کیا مل رہا ہے اے بی سی ڈی پلین کے اندر ہمیں اٹامک وائیبریشن جو ہیں وہ مل رہی ہے اور یہ اس کو میں نے ریڈ کلر کے ساتھ جو ہے وہ شو کر دیا کہ یہ میرا جو پلین ہے اس پلین کے اندر وائیبریشن آ رہی ہے اور یہ وائیبریشن جو ہے وہ آ رہی ہے کدر وائیبریشن یا آسیلیشن تو اب آپ کے پاس یہ جو وائیبریشن ہے اس کا پلین اگر ہم دیکھیں تو یہ پلین کون سا ہے جی ایک تو آپ کے پاس آ گیا یہ زیڈ ایکسز اور ورٹیکل ڈیریکشن میں کیا آ جائے گا ایکس ایکسز اس کو ہم نے ایکس سے شو کیا تھا یہ ایکس سے شو کیا ہے یعنی کہ ایکس اور زیڈ پلین کے اندر ہمیں پلین پولارائز لائٹ کی وائیبریشن مل رہی ہے اب یہ جو ہمارے پاس پولارائز لائٹ ملی ہے اس پولارائز لائٹ کو ہم بولتے ہیں لینئرلی پولارائز اور پلین پولارائز یہ کہہ جی لینئرلی پولارائز لائٹ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کا دوسرا نام ہے آر پلین پولارائز لائٹ اب ہم دیکھیں گے کہ پلین آف آسیلیشن تو ہے ایکس زیڈ پلین تو پلین پولارائز لائٹ جو ہے وہ کیا ہوگی تو اب آپ کا یہ جس پلین کے اندر یہ ٹریول کر کے جا رہی ہے تو یہ پلین جو ہے وہ کون سا ہوگا ایک آپ کے پاس یہ لائن جا رہی ہے زیڈ اور اس کے بعد یہ والی جو لائن جا رہی ہے وہ ہے وائ تو یہ آپ کا پلین بنے گا تو ایک یہ لائن پھر یہاں سے آپ باہر نکالو اس کے بعد یہ پورا پلین ڈرا کر لو یعنی کہ یہ پلین اس پلین کے اندر لائٹ جو ہے وہ ٹریول کر کے جا رہی ہے تو اگر ہم اس کو پلین کو پلین آف پولارائزشن کو بنائیں پلین آف پولارائزشن بنائیں تو اس کو میں کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر دیتا ہوں جس کو بلو سے جو ہے وہ شو کر دیتے ہیں تو یہ جنابی علی آپ کے پاس پلین پولارائزشن ہے اور یہ آپ کے پاس ہے اس کو نام دے دو سمال اے پھر سمال بی اس کے بعد سمال سی اور اس کے بعد سمال ڈی تو آپ کے پاس جو پلین پولارائز لائٹ ہوگی جو پلین آف جس پلین کے اندر پولارائزشن ہمیں مل رہی ہے وہ پلین پولارائز ہے اور یہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہ آپ کے پاس بنے گا ایک آپ کے پاس یہ والا جو ایکسس ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ وائے ہے اور یہ والا کیا ہے یہ زیڈ ہے اور اس کے اندر ورٹیکل ڈیریکشن میں ہوسیلیشن ہو رہی ہیں اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے سمال اے سمال بی سمال سی سمال ڈی اور اس کے اندر یہ پلین پولارائز لائٹ جو ہے یا پلین یہ اپنا پلین آف آسیلیشن ہو رہی ہیں یا یہ جو آپ کے پاس اٹامک آسیلیشن ہو رہی تھی اس میں ہمارے پاس ایک ورٹیکل آسیلیشن تھی ایک ہوریزنٹل تو ورٹیکل آسیلیشن جو پاس ہو کے جا رہی ہیں وہ اب اس پلین کے اندر جو ہے وہ ٹریول کر کے جا رہی ہیں تو یہاں سے پھر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جو پلین آف آسیلیشن ہے اور جو پلین آف پولارائزیشن ہے وہ ایک دوسرے کے پرپینڈی کولر ہے پلین آف آسیلیشن اس پرپینڈی کولر ٹو پلین آف پولارائزیشن تو پلین آف آسیلیشن جو ہے وہ ہے آپ کا اے بی اے بی سی ڈی یہ جو کیپیٹل ہے اور جو آپ کا ایک یہ پلین اور ایک آپ کا یہ پلین تو یہ جو آپ کے پاس پلین ہے یہ اور یہ ایک دوسرے پر پرپینڈی کولر ہوں گے اب لاسٹ بات جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ رہ گئی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھو کہ اس جگہ پہ یہ جو ان پولارائز لائٹ تھی ان پولارائز لائٹ یہاں پہ نمبر آف پلین زیادہ تھے تو یہاں پہ انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور جیسے یہ پولارائز ہو جائے گی تو آپ کے پاس انٹینسٹی جو ہے وہ ہاف ہو جائے گی تو یہاں پہ انٹینسٹی زیادہ اور ادھر انٹینسٹی آف لائٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اب جی بچو ہمارے پاس وہ پارٹ آ گیا جس میں ہم نے امتحان میں کیا لکھے آنا ہے تو ان پولارائز اور پولارائز کی تھیوری ہم کیا لکھیں گے تو ان پولارائز لائٹ کیا ہے جی اس کی اگر ہم تھیوری بنائیں تو ان پولارائز لائٹ ہے اکارڈنگ ٹو الیکٹرو مگنیٹک تھیوری لائٹ ویوز آر الیکٹرو مگنیٹک ویوز لائٹ کیا ہے الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہے اور الیکٹرو مگنیٹک ویوز میں کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرک فیل کا پارٹ آتا ہے اور ایک مگنیٹک فیل کا پارٹ آتا ہے اور الیکٹرک اور مگنیٹک فیل ایک دوسرے پہ ہمیشہ پرپینڈکولار ہوتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویوز کنسٹس آف الیکٹرک اینڈ مگنیٹک فیلز of vibration in a direction perpendicular to each other electric field اور magnetic field کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ perpendicular ہوتے ہیں in a plane perpendicular to direction of propagation of wave propagation of wave مطلب وہ direction جس میں wave travel کر کے جا رہی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ x ہے اور یہ y ہے تو یہ جو light travel کر کے جا رہی ہے وہ اگر z axis ہے تو اس کا مطلب z axis جو ہے یہ آپ کے پاس propagation axis ہوگا vibrating electric field represented by electric field vector e اور جس کو ہم نے light vector کا نام دیا تھا and magnetic field by magnetic field vector b تو جب light ہمارے پاس آئے گی electric field کو ہم e سے denote کرتے ہیں اور magnetic field کو b سے denote کرتے ہیں however all the effects of light are produced by electric field تو ہم electric light کے سارے کے سارے effect کو represent کریں گے electric field e سے تو اب ہماری جو example ہے وہ ہے if light is traveling in the direction x x dash تو یہ آپ کے پاس x اور یہ x dash اس direction میں اگر light travel کر رہی ہے اور اس direction کے اوپر ایک plane ہے اگر یہ آپ کے پاس x x dash line ہے اس کے اوپر یہ ایک plane ہے جو کہ perpendicular ہے perpendicular to plane a b c d a a b c d a یہ ہم نے ایک plane بنا لیا the vibration of electric field are light vector e یہ جو آپ کے پاس vector draw کیے گئے ہیں یہ vector کیا ہے یہ light vector ہے یا ہم اس کو کیا بولیں گے electric field vector can be in any direction in this plane تو اس plane کے اندر کسی بھی direction میں ہو سکتے ہیں the average effect the average effect of these random vibrations یعنی کہ چاہے اس direction میں ہو چاہے اس direction میں ہو چاہے اس direction میں چاہے اس direction میں gives the impression that vibration is vibration in ordinary light تو اب یہ جو ہماری vibration ہے یہ unpolarized light ہے اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ordinary light اور یہ جو ordinary light ہے یہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ ہم sun سے لیں گے یا آپ یہ کہہ لو کہ بھلب سے لیں گے یا کوئی light source ہے اور symmetrically distributed in a plane perpendicular to direction of propagation تو یہ آپ کے پاس x اور x- direction of propagation ہے جس کے اوپر یہ perpendicular plane ہم نے ڈرا کیا a b c d تو symmetrically کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک vibration اوپر ہے تو دوسری اس کے نیچے ہوگی اگر ایک right ہے تو دوسری اس کے opposite left پہ اگر اس direction میں تو دوسری اس direction میں ہے تو یہ symmetrically distributed electric field vectors ہیں جو کہ unpolarized light ہے the light has same property in all direction جو value اوپر کی طرف وہی نیچے کی طرف وہی right وہی left تو اس light کو ہم کیا بولتے ہیں unpolarized light تو یہ بٹا آپ نے unpolarized light جو ہے اس کی تھیوری لکھنی ہے اب ہم تھیوری لکھیں گے polarize light کی اس part میں بچو ہم دیکھیں گے polarize light کی تھیوری پیپر میں کیا لکھنی ہے تو اس سے پہلے ہم unpolarized light کو چیک کر چکے ہیں آپ polarize تو polarization جو ہے وہ سب سے پہلے ہم perform کروائیں گے if we take a termiline crystal termiline crystal جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک stone ہوتا ہے mineral ہے اور یہ mineral جو ہے اس کی property یہ ہے کہ light کو absorb کرتا ہے اور light کو pass بھی کرتا ہے اور یہ جو termiline crystal T1 cut parallel to its crystallographic axis and allow the beam of unpolarized light to pass through it تو یہ ہمارے پاس ایک T1 termiline crystal ہے اس termiline crystal کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور اس کا یہ جو dotted line جا رہا ہے یہ جو dotted line ہے یہ ہے crystallographic axis اور اس crystallographic axis کے parallel جو ہے ایک آپ کے پاس beam of light جو ہے وہ آ رہی ہے the light beam is slightly colored so جیسے یہاں سے light جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ light کے پاس seven color ہوتے ہیں تو جیسے ان میں سے light کے کچھ plane اس کے اندر absorb ہونے ہیں تو یہاں سے جو light نکلے گی وہ colored light نظر آئے گی اور اگر ہمیں یہاں سے color نظر آگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس polarization آگئی ہے if the emergent beam of light is further pass through a similar crystal to ایک اور termeline crystal اس termeline crystal کے بالکل parallel ہم نے رکھنا ہے with its axis parallel یعنی کہ یہ والی جو line ہے یہ جو crystallographic axis ہے اور یہ جو دوسری t to termeline crystal کا crystallographic ہے یہ دونوں آپس میں parallel ہوں گے تب یہاں جائے گی وہ اس میں سے بھی pass ہو جائے گی t to with its axis parallel to first termeline crystal the light is almost completely transmitted through the second polarizer تو جو light یہاں سے پاس ہوگی وہ یہاں سے پاس ہوگی یہ آپ کے پاس unpolarized light ہے اور یہ جو آپ کے پاس ہے یہ polarize light ہے اور یہ بھی آپ کے پاس polarize light ہے اور یہ جو t2 ہم رکھیں گے termeline crystal یہ ہوگا analyzer تو analyzer جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرے گا کہ کیا light polarize ہوئی ہے کہ نہیں اب اسی experiment کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے اور اس میں ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو روٹیٹ کروائیں گے تو اگر آپ کے پاس ایک یہ axis ہے ٹھیک ہے t1 اور یہ جو دوسرا axis ایسے ہے اب اگر آپ اس کو روٹیٹ کرو جیسے ہی ہم روٹیٹ کروائیں گے تو یہاں سے ہمیں جو light نظر آئے گی وہ dim light نظر آئے گی اور اس کے بعد اگر ہم فردر اس کو روٹیٹ کر بلکل پرپینڈکولار کر لیں تو یہ جو دونوں axis جب پرپینڈکولار ہوں گے تو یہاں سے ہمیں light کا signal نہیں ملے گا یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سے experiment ہوگا کہ light جو ہے وہ رکھتی ہے ایف نو سیکنڈ کرسٹل t2 is روٹیٹ about an axis parallel to incident light incident light کے parallel یعنی یہ آپ کے پاس incident polarized light آ رہی ہے اس کے parallel جو ہے اگر ہم اس کو روٹیٹ کر دیں so that the axis of two crystal so that the axis of two crystal یعنی اس کو ہم نے جب روٹیٹ کروانا ہے تو اس کے axis کے about ہم نے روٹیشن دیکھنی ہے the intensity of the emergent beam diminished تو یہاں سے جو بیم باہر جا رہی ہے اس کی intensity جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی اور ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ یہاں سے ہم جو جب دیکھ رہے ہوں گے تو intensity جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گی مطلب لائٹ کا سگنل ہی نہیں ملے گا تو اب آپ کے پاس یہ جو لائن ہے جب یہ دونوں آپس میں اس طرقے سے پرپنڈکول آ جائیں گے یہ آپ کا ٹی ٹو اور یہ آپ کا ٹی ون کرسٹل ان دونوں کے جب کرسٹیلو گرافک پرپنڈکول آ جائیں گے تو یہاں سے ہمیں لائٹ کا سگنل نہیں ملے گا تو لائٹ کا وہی سگنل پاس ہوگا جب دونوں ایکسس پیرلل ہوں گے اور اگر پرپنڈکول ہیں تو سگنل پاس نہیں ہوگا جیسے ہی فسٹ کرسٹل سے بیم آف لائٹ پاس ہوئی تو اب اس فرست کرسٹل نے کیا کرسٹل کیا کرسٹل ابزارب آل وائیبریشن اکسیپٹ دوز پیرالل پیرلل تو یہاں سے جو لائٹ آ رہی تھی یہاں پہ جو لائٹ کے بہت سارے پلینز تھے یہ سارے کے سارے پلین اس ٹرمیلائن کرسٹل میں ابزارب ہوئے صرف وہی پاس ہوئے جو اس کرسٹل گرافک کے پیرالل تھے تو اب آپ کے پاس یہ جو پلینز آ رہے ہیں وہ یہاں سے پاس ہوئے باقی سارے اس میں ابزارب ہو گئے ہیں کون سی یہ جو پاس ہو گئی ہیں تب آپ کے پاس یہ وائیبریشن صرف اور صرف یہ وائیبریشن آ رہی ہیں تو یہ آپ کے پاس پولاریزیشن آگئی ہے اب اگر ہم پولاریزیشن کی ڈیفینیشن بنائیں تو ہم لکھ سکتے ہیں جس میں ایک وائیبریشن کی ڈیریکشن ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پولاریزیشن تو پولاریزیشن یہ آپ کے پاس کیا ہوگی پولاریزیشن آر پولاریزیشن لائٹ تو جس میں وائیبریشن جو ہے وہ ایک ڈیریکشن میں آئیں گے تو یہ تھا جی بچوں ہمارا ٹاپک اس میں ہم نے دیکھا کہ پولاریزیشن کیا ہوتی ہے اور ان پولاریز لائٹ یا آرڈنری لائٹ جو ہے وہ کیا ہے تو نیکس لیکچر ہے وہ ہم دیکھیں گے اس میں ہم پلین آف پولاریزیشن جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تینک یو